اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد افضل صلواتکا بے عدد معلوماتکا و بارک وسلم تو پیارے دوستو پیشلی ویڈیو میں آپ بھائیوں کو بتایا ہے کہ ہم اس وقت مردان کے پی کے کی ایک نامور مشہور اور ریزلٹڈ چھٹ پر موجود ہیں میری مراد استاد ادنان خان اینڈ توقیر خان آف مردان تو ماشاءاللہ بہت اچھے بہت پیارے بھائی ہیں تو میرا آپ کو پتا ہے یہ کام ہے اس سلسلے میں کافی چھتوں پر جانا ہوا تو بہت ہی کام ایسی چھتے ہیں جس پر جو چھت مالک ہیں تمام تر وسائل کے ہوتے ہوئے وہ خود اپنے آتوں سے میند کرتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بھی ایک ایسی چھت ہے جس پر ادنان بھائی اور توقیر بھائی تمام کے تمام جو کبوتر پروی میں اڑانے میں کام ہوتے ہیں سنبھال ہوتی ہے اڑانا ہوتا ہے خوراک بنانے ہوتے ہیں حتی کہ خودوں کی لافز کی صفائی وغیرہ تک خود کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی با اخلاق اور بہت ہی پیارے بھائی ہیں تو ان سے بہت اچھی ملاقات ہوئی گپ شپ بھی ہوئی اور اب آپ بھائیوں کی بھی ان دو انمول شہزادوں سے ملاقات کرواتے ہیں تو میں کیمرے کا رکھ کروں گا ادنان بھائی اور توقیر بھائی کی طرف جی اسلام علیکم ادنان بھائی کیا آلہ جی سبیہ سید کیسی ہے توقیر بھائی آپ کیسے ہیں جی سب خیریت ہے ماشاءاللہ اچھا تو بات یہ ہے کہ آپ کا شوق دیکھا ہے ماشاءاللہ مزہ آیا ہے بہت اچھا شوق ہے آپ کا اور آپ کو اللہ پاک نے اخلاق اور پیار محبت کی دولت بھی بے انتہادی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے تو پہلے میں ادنان بھائی سے بات کروں گا یا توقیر بھائی سے کروں گا پہلے کس سے بات کروں گا نہیں کیونکہ میں نے ایک بندے کو اپنے ساتھ پہلے رکھنا ہے آپ بتائیں جی دنان بھائی توقیر سے بات کرتے ہیں نہیں پہلے ماشاءاللہ یہ تو توقیر بھائی سنائے شوق کیسا جا رہا ہے اللہ پاک خیر کردے توقیر بھائی یہ چھت آپ کی ماشاءاللہ نہیں چھتی ہے کتنا عرصہ ہوا چھت بنے ہوئے ابھی ایک سال ہوا گئے ابھی ایک سال ہوا اس سے پہلے کہاں شوق کرتے تھے خجر میں کرتے تھے خجر دیرک پر وہ چھت شہر میں ہے آپ کی ٹھیک ہو گیا پچھلے سال آپ نے یہاں سے شوق کیا پچھلے سال جی اسلام جام نوشیروانی ویلکم جی چوہدری مضمل گجر صاحب ویلکم چیمپئن پنجاب استاد مٹھو لالی صاحب ویلکم اس وقت ہم جی مردان میں موجود ہیں جہاں پر ادنان بھائی اور توقیر بھائی ان کے کبوتروں کا شوق بھی کی ہے آپ بھائیوں کو بھی کرواتے ہیں ماشاءاللہ جیسے میرے پیارے بھائی حسن بھائی اور مٹھو بھائی بہت پیار محبت کرنے والے بھائی ہیں اسی طرح یہ بھی بھائیوں کی جوڑی بہت لا جواب ہے آپ کی دعاوں سے بھائی آپ کی دعاوں سے اور آپ کے تعامن سے ہمیں جی مٹھو بھائی یہ آپ ایک کا تعامن ہے کہ چار بندے ہمیں بھی جاننے لگ گئے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو عزت نے بڑی مہربانی تو ابھی تو ستاروں سے آگے منزلیں اور بھی ہیں تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ کہیں آپ کے ساتھ جانا ہے جی مٹھو بھائی آپ کو سلام دے رہے ہیں جی سلام بھائیوں کو اللہ پاک خیر کرے جی مفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی جی تو ٹھیک ہو گیا اچھا بات یہ ہے کہ اس میں کیا راز ہے کہ آپ ہر کام اپنے آج سے کرتے ہیں چھت پہ شوک کی وجہ یا کسی پر اعتبار نہیں ہے اعتبار سوپر ہے اچھا شوک ہے بس جنون اپنے ہاتھ بھائی سب آئیں کبوتر اڑانا کمبالنا کانا سب کچھ اپنے ہاتھ سے کرنا اپنے ہاتھ سے کرنا میرا سب کچھ کبوتر ہے کیا بات کیا بات ہلو جی توقیر بھائی کو سارا دن کبوتروں کے مصروفیات سے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں انہوں نے صبح آنا ہے شام کو جانا ہے سارا دن اپنے کبوتروں میں رہنا ہے ہاں جی تو ما شاء اللہ بڑے خوش قسمت ہیں یہ بھی اور ان کے کبوتر بھی کہ یہ خود جو ہے نا کبوتروں سے محبت کرتے ہیں اور بے مثال محبت کرتے ہیں جی چوری مضمل گجر صاحب چوری صاحب اللہ پاک پانا سلامت رکھے جزاک اللہ اب ہم آئیں گے جی پیارے بھائی ادنان بھائی کی طرف سے جی ادنان بھائی اور سنائیں کیسے ہیں ماشاء اللہ اچھا جی بات یہ ہے کہ میں ذرا نزدیک ہوں اس موبائل کے آپ تھوڑے ہیں دور آپ کو تھوڑا سا نا بلند آواز میں بولنا پڑے گا ادنان بھائی کب سے شوک کر رہے ہیں آپ تقریبا ایک دو سے دو ہزار ایک دو سے ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا تو پنجاب میں کیا ہی رہت آیا کہ آپ نے پنجاب میں بازیاں لگانی شروع کی اور کب سے شروع کی اٹھارہ میں ٹھیک ہو گیا اچھا اچھا جو لگاتار کا آپ کا شوک ہے اس کے متعلق ذرا پہلے بتائیں کہ وہ کیسا شوک ہوتا تھا کتنے کبوتر کتنی بازیاں پاباند کبوتر ہیں یا ڈال سکتے ہیں وہ ذرا تفصیل سے بتائیں مجھے اچھا پندرہ دن لگاتار پندرہ کبوتر پاباند پندرہ دن لگاتار یہ اچھا ہٹ بھی اور ایوریج بھی یہ تو بڑا ٹاف سا مقابلہ ہے اچھا تو پھر کبوتر کیا شام تک جاتے ہیں یا صبح صبح بیٹھ جاتے تھے جب کبوتر لگاتار روڈ رہا ہے تو کیا ایوریج ٹائم بنتا تھا شام تک جاتے ہیں اچھا مطلب ہے کہ ہٹ میں شام شام کی پروازیں آتی ہیں آتی ہیں واجیبہ کیا بات اچھا سات بجے شہ بجے پانچ بجے لگاتار جون کے مہینے جون میں ہوتی ہیں لگاتار جون میں آڑ میں اچھا واجیبہ ماشاءاللہ جی اچھا تو اندرہ کبوتر جو ڈالے ہیں جو کام ہونے ہیں نیا نہیں ڈلنا تو آخر میں ایوریج میں کتنے کبوتر رہ جاتے تھے آخر میں تقریباً نو کبوتر دس کبوتر نو دس بچ جاتے تھے پھر بھی نو دس گیارہ نو دس گیارہ نو دس گیارہ بارت بس دو کبوتر دو تین کبوتر سائے ہو جائے اچھا ویری گوڈ ویری گوڈ اچھا تو آپ لگاتار کی کا شوک کرتے رہے ہیں اور اب یہ بھی شوک کر رہے ہیں ناغے کا بھی آسان کون سے ہے لگاتار کا آسان ہے اچھا لوگ تو کہتے ہیں کہ لگاتار اڑانا مشکل ہے نہیں ہم کو وہ آسان ہے لگاتار آسان ہے اچھا جی مذہبیات ہے اس سے وہ آسان بھی ہے نہیں وہ کیسے آسان ہے بھر بھر کبوتر آیا ہے اس کو سنبھالنا بھی ہے اور پھر دوسرے دن کے لیے تیار بھی کرنا ہے تو پھر وہ کیسے آسان ہوا پھر وہ آسان ہے اچھا کشب بھائی کے وہ پندہ دن ہوتے لگاتا لگاتار ہوتے دن ہوتے ایک مہینہ دوسرے پھر دوسرے وڑا ہوگے اس میں آرام نہیں ہے اس میں آرام نہیں ہے کیونکہ بھائی ہوگی آج کشب بھائی ایک پھر صبح آوگے ایک دوڑا ہوگی پھر ہو بھائی کیاری کروگے نا بلکل یہ وہ آسان ہے لگاتار ہم کو بہت آسان ہے لگاتار میں ہم دونوں بس پڑھ مارے تو بس سو جائے بھائی میں بھائی میں اچھا پھر وہ کیارا پر دھک پر بھائی 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 کیا بھائی آرام نہیں ملتا بھائی گوڈ تو لگاتار کب تک آپ نے شوک کیا اٹھارہ تک اٹھارہ تقریبا نو جس سے شروع گیا اٹھارہ پھتم ہو گیا جی جی ازان شاہ جی ضرور کروائیں گے شوک کامران خان ملیشیا سے سلام بور رہے ہیں جی محمد نیچان ویلکم ملک خورم اٹلی ویلکم جی عبرار احمد ویلکم ویلکم عبرار احمد فرام سوابی الحمدللہ جی جزاک اللہ بڑی مربانی اچھا تو بات یہ ہے کہ آپ اٹھارہ سے شوک کر رہے ہیں پراب پر پنجاب میں پنجاب کے شائقین میں کس کے ساتھ مزہ آیا آپ کو بازیاں بڑھانے کا راجہ کھاکا سے ہاں جی استاد راجہ افتخار کھاکا استاد امیر مختیار خان سا اچھا استاد اکمل خان سا فاروق آزم خان سا ملکہ 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 یہ ایسے پلیئر ہیں جن سے آپ کو مزہ آیا بلکل بلکل تازیم اللہ خان ماشاء اللہ جی تو پچھلے سال بھی آپ نے پنجاب میں بازیاں لگائی کیسی پر فارمس رہی تھی آپ کی ماشاء اللہ اچھا اس وقت تین مہینے ہوئے تھے چھتے بنائے ہوئے اچھا نئے بھوٹر 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 چھتا تین مہینے ہوگے پٹے چھوڑے دھو کلی گا سہ کلی گا بھوٹر کہیں جے اس بھوٹر 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 ہیں جین چھتا 32 Ursů ہے خود مطلب ہے نئے چھت بنا کے 35 36 غروں سے آپ نے مقابلے وین کر لی ماشاءاللہ بہت اچھاری زیادہ ہم کچھ بھی نہیں ہے یہ سب بست آپ لوگ کی دعا ہے اللہ پاک کا فضل ہے ماشاءاللہ تو اب جو اینا ادنان بھائی یہ جو دے دوہزار چوبیس کا سیزن اس میں کتنے گھروں سے آپ کے مقابلے تاہو کاشن بھائی تقریبا ایک سو بانچے باری لگائی ہے زیادہ تھے لیکن پانچے ہتم ہوئے بیماری لگتے اللہ پاک خیر کرے تو ابھی اور بھی بازیاں لگانے کا ارادہ ہے اور لگائیں گے اگر کوئی بھائی لگاتا ہے اچھا بازیوں کے متعلق میں ایک سوال کروں گا آپ سے کہ بعض لوگ بازیاں لگاتے ہیں بھائی وہ زیادہ پیسوں کی بازیاں بعض لگاتے ہیں کم پیسوں کی اپنا شوک ہوتا ہے نا تو آپ کا کیا ہے بھائی زیادہ بازیوں کی زیادہ پیسوں کی بازیاں لگانا چاہتے ہو آپ یا لگائی ہیں یا کم پیسوں کی بھائی زیادہ بڑی بازیاں نہیں ہونی چاہیے آسانی سے جس کا ان کا بھی شوق ہونا چاہیے ہماری بار بھی ہوتیم لگا جاتے ہیں ہم تو ٹھیک ہے لگا جائیں گے سمزور لوگ کس طرح سے لگا جائیں اسے لگا جائیں مطلب آپ کا یہ بھی پیغام ہے کہ کم پیسوں کی بازی ہو جی چاہیے بیس پچیس تک ہونے چاہیے میں لگائیے پچاس آزار سار دار کیوں لگائیے اس نے مجھے بولا بلکل بلکل وہ تو مقدر کی بات ہے جیتنا حال نہ بے شک بے شک وہ تو جی سے اللہ دے میں تو آپ کو بولے ہم کیا ہے جیتیں گے وہ تو مقدر کی بات ہے کبوت روڑتے ہیں ہم نہیں روڑتے ہیں تم نہیں روڑتے ہیں کبوت روڑتے ہیں میں نے کار کے بھائی کو پچاس ہر کار بس لگا دوں میں شوک ہے آپ سے شوک کر دکی مادات ہے آپ سے اللہ ہے بہتر کر گیا انشاءاللہ کیا بات ہے ستاد کاشف بلال البہاب فرنیچر والے کاشف بھائی اسلام علیکم کاشف بھائی کو بھی کل گیا تھا اچھا کاشف بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے پیار کرنے والے بھائی ہیں کاشف بھائی سے شوک ہوا ہے ہاں اچھا کاشف بھائی اسلام علیکم ہاں جی کاشف بھائی آپ کو سلام دے رہے ہیں جی تحقیر بھائی تو میں آپ کو بھول دیا نا کاشف بھائی کہ میں شو کی مندوگ میں اس سے بھی کل گیا تھا کاشف بھائی سے میں نے کوئی بھی نہیں چھوڑا پنجاب میں کچھو کر رہا ہوں اچھا باز یہ کتنے فارمیٹ کی آپ لگا رہے ہو ایک فارمیٹ کی ایک فارمیٹ ایبریج کی کتنے دنوں کی ایبریج گیارہ دن کی اور ہٹ اور ہٹ اور گیارہ میں سے چھے ایبریج یہ نہیں لگا رہے ہیں لگا یہ دو لگا یہ لگا یہ اچھا نہیں یہ صرف گھنٹے کاشف بلال بھائی آپ کو والیکم السلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے کاشف بھائی آمین آمین اللہ کو کامیاب عزت ہے آپ کو سید محب خان آپ کو سلام دے رہے ہیں عمران خرم اور عمران پومی وہ بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں تمام دوست ہمارا بھائی ہے جی ٹھیک ہو گیا جی عمران خرم کے نام سے آئی ڈیا ہے جی عمران پومی بھائی کی تو سب بھائیوں کے جی اسلام اچھا میں گفتگو کا سلسلہ پھر منکتا ہوا گیا تھا وہ دوبارہ سے شروع کرتا ہوں تو بات یہ ہے کہ انسان کی نا جو کبوتر پروری کی لائف میں چند ایک کبوتر ایسے آتے ہیں کہ جن پر اس کی کامیابی کا انحصار ہوتا ہے جن کا مین کردار ہوتا ہے اس کی کامیابی میں آپ کے ریزلٹ میں مین کردار کن کبوتروں کا ایسے اچھا فیروز پوری ٹیڈی اور سیال کوٹی کا کمبنیشن آپ کے پاس وہ کبوتر ریزلٹڈ کبوتر ہیں آپ کے اچھا تو کیا نام آپ نے ان کو دیا ہوا ہے دس نمبر ٹیڈی جوڑا دس نمبر دس نمبر ٹیڈی جوڑا دس نمبر ٹیڈی جوڑا اور ایک اور بھی خوشبو کبوتر ہیں آپ کے وہ بھی ہے وہ جو ہے نا وہ کون سے ہیں بارہ نمبر جوڑا ہے بارہ نمبر جوڑا ٹھیک ہو گیا تو میں آپ سے سب سے پہلے یہی گزارش کروں گا کہ شوک ہمیں ان کبوتروں کا کروانا ہے کہ جن کا ریزلٹ ہو آپ کے پاس تاکہ دیکھنے والوں کو یہ پتا چلے کہ ریزلٹڈ کبوتر یہ ہیں یہ کوئی شوپیس کبوتر نہیں ہے یا کوئی آرٹیفیشل کبوتر نہیں ہے اڑنے والے کبوتر ہیں میرے بعد بھائی کراتے ہیں شوک بڑے خوبصورت کبوتر ہوتے ہیں تو مگر ان کا ریزلٹ نہیں ہوتی نہیں کشب بھائی میری کوشش ہوتی ہے میں اپنے بھائیوں کو وہ کبوتر دکھاؤں جن کا ریزلٹ ہے کشب بھائی میں آپ کو وہ دکھاؤں گا انشاءاللہ چت پر اوپر بھی ہے وہ سیسے بھی اڑھائے ابھی بھی اڑھائے تو وہ کون سے ہیں دس نمبر ہے تو ذرا میرے بانی کر کے دس نمبر کا شوق کروائیں جی ہمیں واجب یہ پیرز پوری مادی ہے یہ مادی ہے فیروز پوری ٹھیک ہو گیا یہ اس کا نہ رہے یہ نہ رہے لو جی دوستو میں آپ کو شوق کروانے لگا ہوں تو خیر بھائی ادران بھائی کے دس نمبر کبوتر کا سب سے پہلے میں مانیر کا شوق کروائوں گا ابھی بھی اس کے نیچے بچے بڑے لیکن اس نے یہ جو دوروے توڑے کوئی بات نہیں تو یہ وہ کبوتر ہیں پیارے بھائیوں جن کا ریزلٹ ہے ادران بھائی بتا رہے تھے کہ مئی جون میں الحمدللہ ہمارے یہ شام شام تک بیٹھ ہیں اور جب موسم نرم ہوتا ہے یہ رہ بھی جاتے ہیں تو ان کی بھی میرے دوسرے اچھے پلیئرز اور بھائیوں کی طرح خواہش ہے کہ اللہ کرے موسم اچھا لگے پھر ہم کبوتر اچھے اڑائیں گے یہ مجھے دیں ذرا لو جی دوستو اچھا سب سے پہلی بات بلکل کمپیکٹ سیز کا یہ کبوتر ہے کوئی بڑا کبوتر نہیں ہے دوسرا اس کا ویٹ ہے ہی نہیں دو تین تولے کا کبوتر ہے یہ یہ پلکل باقی اس کا فریم آپ دیکھ سکتے ہیں فریم والا ضرور ہے یہ دیکھیں نا مگر بہت لمبا نہیں ہے پوری چار انگلہ ہڈی ہے اس کی کشتی ہڈی ہے تو یہ کمپلیٹ کبوتر ہے اب میں آپ بھائیوں کو اس کی آنکھ کا بھی شوق کرواؤں گا آپ نے ایک کام کرنا ہے جی جب میں آپ کو شوق کرواؤں گا آنکھ کرنے کے لیے ایسے کرنا ہے جب میں بھول ہوں اب اس کی آنکھ کا بھی شوق کرواتا ہوں جی آنکھ کے اوپر بل ہے بس یہ دیکھیں جی پھر کریں پھر کریں یہ دیکھیں اس کی آنکھ اب کلیر ہوگی یہ دیکھیں یہ ایک ٹیڈی کبوتر ہے کوئی دوسری رائے نہیں اس کے مطلق محمد فہیم آپ کو سلام بور رہے ہیں جی فالیکم سلام بھائی کیسے وہ ٹھیک چاہتا ہے ایلتا فہسین ایم پی توکیر خان دی گریٹ لو جی دوستو نہائیت چمکدار کشادہ آنکھ ہے پتلی کے گرد ٹیڈی کبوتر پتروں پر زرارت اور آخر میں سرخی مائل جو ہے نا گلابی دو رہا ہے یہ اس کا پورا چیرہ جی یہ دیکھیں تو کل لائٹ ویٹ کبوتر ہے کشتی اڈی کا چھوٹے وجود میں یہ کبوتر ہے اب اس کے پلے کا شوق کرواؤں گا مزہ آ جائے گا آپ کو یہ مجھے پسند ہے انشاءاللہ میں اس نے سارا جان اس سے پردوں گئے مطلب یہ آپ بڑھائیں گے اچھا تو اس کے کوپٹھیا پٹھے جوڑوں میں بھی ڈالے ہوئے ہیں آپ نے ابھی آپ نے جوڑوں میں بھی ڈالنے ہیں ٹھیک ہو گیا کیا بات ہے دیکھیں پہلی کلی کہاں پر ہے کوئی بہت بہت لمبا پلہ نہیں ہے بالکل کمپیکٹس ہے از کبوتر ہے یہ دیکھیں دوسرے پلے کا بھی شوق کریں بہت ماشاءاللہ اللہ جواب پلے یہ دیکھیں پہلی کلی دیکھیں بھائیو کہاں پر ہے آدھی انچی بڑی ہے بگل سے یہ اس کی بگل کا بھی شوق کریں لو جی کبوتر کا ذرا بیلس چیک کریں بالکل بند ایک پتہ دوں تو کیر بھائی بتا رہے تھے کہ ہم نے اس کو کبھی پکڑا ہی نہیں ہے دو سال بعد پکڑے ہیں دیکھو یہ آپ کی نوازش ہے نا جی کہ ہمارے لیے ہمارے بھائیوں کو شوق کروانے کے لیے آپ نے یہ پکڑا ہے دو سال بعد بھائی بول رہے ہیں کہ ہم نے نا اس کو پکڑا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کبوتر ہے جی یہ دے اب میں بھائی سے گزارش کروں گا کہ اس کی مادی کا بھی ذرا شوق کروائیں اچھا یہ مادی کس بلڈ لائن سے ہے یہ پھر اس کن میں ماشاءاللہ جی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے عساق خان ماشاءاللہ آپ کی بڑی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں استاد ادران خان اور توہیر خان استاد ادران خان وہ پلیر ہے جس نے آل پاکستان کے سطح پر بہت سی بازی ہیں اور کپے جیتے ہیں اور یہ بہت خطرناک کھلاڑی ہیں کیوں جی خطرناک مجھے تو آپ نہیں لگتے مجھے تو آپ بڑے پیار محبت والی لگتے ہوں اچھا شوق کے لیاس ماشاءاللہ جی جی ساک خان بھائی ٹھیک ہو گیا اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے آپ کے لیے بہت دعائیں کر رہے ہیں جی اچھا جی اب ذرا شوق کی طرف آئیں اچھا یہ مادی ہے دس نمبر یہ مادی کس بلاڈلائن سے ہے یہ فیروزپوری میں ہے فیروزپوری ٹھیک ہو گیا دوستو اس مادی کا بھی آپ کو شوق کرواتا ہوں تو مواجیبا جی کیا کہا بلکل 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 اچھا یہ بھی کشتی اڈی کی مادی ہے باقی آپ اس کا سائز دیکھ رہے ہیں کمپیکٹ سائز کبوتر ہیں تو اس کے ان کے سائز وجود اور جو ہے نا ان کے ہڈیاں وغیرہ اس سے پتا چلتا ہے کہ مردان میں کھڑا موسم ہوتا ہے مردان میں ٹیمپریچر کیسا ہوتا ہے جی اچھا تو پہلے کتنا پر جب زیادہ ہوتا ہے تو 45-46 تک جاتا ہے موسم ویسے کھڑا رہتا ہے یا ہوایں چلتی ہیں اچھا پہلے موسم کھڑا تھا جب ٹیمپریچر پڑتا ہے تو موسم کھڑا تھا اچھا اچھا جو بری گوڈ لو جی اس مادی کی آنکھ کا شوق کریں جی چھوڑی ایسے بری گوڈ پھر کریں جو بکے یہاں بڑھا بڑھے سے وہاں ہاں جی پھر کریں بری گوڈ بری گوڈ بری گوڈ بری گوڈ بری گوڈ لو جی دیکھیں یہ فیروض پوری مادی کی ہے یہاں پر درہ مقبلی بری گوڈ بری گوڈ بری گوڈ بری گوڈ بری گوڈ ماش اللہ بری گوڈ فیروز پوری مادیا جی بہت لا جواب مادیا ہے تو ویٹ اس کا بھی بلکل بھی نہیں ہے بلکل لائٹ ویٹ اور پلہ دیکھ لیں کوئی بڑے سید میں نہیں ہے مگر پلہ میں کوالٹی آپ پائی چیک کر لیں ماشاءاللہ جواب مادی ہے ایک مکمل مادی ہے یہ پاتھ دیکھیں باہر والے تین پر ویری گوڈ یہ دوسرے پر لے کا شوق کریں جی باہر والے تین پر ہیں ماشاءاللہ جی بیلس در مادی کا چیک کریں ماشاءاللہ یہ استاد ادنان خان آپ مردان کے پی کے کی وہ مادی ہے جس کے بہت سے بچے چیمپین ہو چکے ہیں تو کیا ایوریج ٹیم ہے ان کا بیٹھنے کا پانچ سے آٹھ بجے تھا پانچ سے آٹھ بجے تھا ان کے بچوں کا ٹیم ہے ویری گوڈ اور ضائع ہونے کی شرح کم ہے یا زیادہ ضائع نہیں ہوتے بیلس در مادی ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ مزہ آیا ہے آپ کے جوڑے کا شوق کرنے کا جی کاشی بھائی میں آپ کو ایک ابو در مادی کا ہوں تھا نا جی جی اچھا لگاتار بغیر ناگے کی بازیوں میں اچھا اچھا ویری گوڈ یہ جو کبوتر جس کا میں آپ کو شوق کروانے لگا ہوں یہ خود اڑا ہوا کبوتر ہے اور اڑا ہوا بھی بغیر ناگے کی لگاتار بازیوں میں اڑا ہوا ہے ہے جی تو محیب خان سرائنورنگ سے استاد نان خان صاحب کو سلام بیٹھتا ہے جی ٹھیک ہو گیا جی والیکم السلام والیکم السلام کا ہے تو دوستو ذرا درمیان میں اگر میں کمنٹس پڑھتا رہوں تو گفتگو کا کوئی ہے نا وہ ریدم ٹھوٹ جاتا ہے مزہ نہیں آتا تو بات کر رہے تھے ہم توکیر بھائی سے تو توکیر بھائی خود تو یہ چیمپین کبوتر ہوا لگاتار میں کس ٹیمپ بیٹھتا تھا ان دنوں میں گرمی بھی بڑی پڑتی تھی دو بجے تین بجے چار بجے لگاتار لگاتار میں دو تین چار بجے بیٹھتا تھا یہ پانچ بجے بھی بیٹھتا تھا کم پرواز کہتا تھا بارہ بجے کم پرواز لگاتا تھا باری گوڈ پانچ بجے تک ماشاءاللہ اس ٹیم گرمی بہت سیاد ہے اٹھتالیس ٹیمپریچر کی یہ بات ہے اور لگاتار کی بازیوں کی مرجان مادی کا بھی شوق کروائیں بھائی کہہ رہے ہیں عبرار احمد اور جان بہت پر ہے ہاں ہاں جی ٹھیک ہو گیا مہربانی تو اب اس کبوتر کا اس کا کیا نام رکھا ہوئے جی اس کا نام نہیں رکھا کیونکہ پران ہے ابھی میں نام رکھے سارے اچھا یہ نام آپ رکھے جان مادی بھوش کوکرا ابھی رکھے نام وہ جی بھائی اچھا اس کا جو ہے نا سائز تھوڑا سا ان سے بڑھا ہے مگر یہ بات ایکول ہے کہ لگاتار میں بڑھے کبوتر اچھا لگاتار میں آپ بڑھے ڈالیں گے اس کا ایک دوسرا بھائی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو ہاتھوں میں نہیں آنے اچھا اب وہ بھی دکھا دیں گے واجبہ اچھا مگر بڑھا ہونے کے باوجود ویٹ اس کا بالکل نہیں ہے کتنے سالوں سے یہ کبوتر جوڑوں میں ہے مطلب ہے کہ بارہ تیرہ سال سے یہ جوڑوں میں پڑھا ہوا ہے نہیں جوڑوں میں اٹھارہ میں ڈالا پانچ چھ سال پھر بھی ہو گئے جوڑوں میں مگر ویٹ اس نے بالکل نہیں بڑھایا یہ بھی کبوتر کے قوالٹی ہوتی ہے کہ اپنا ویٹ نہ وہ بڑھائے تو ویٹ اس کا بھی پیارے بھائیو بالکل نہیں ہے یہ دے بہت ہی ماشاءاللہ مضبوط کبوتر ہے تو یہ کس بلڈ لائن سے ہوا جی یہ پھر اس پروں میں اچھا پھر روز پوریوں میں بیاری پھر اس کا باب ہم نے ہم نے حکم کیا ہے وہ تو آن ہی مرہ ہوئے اس کا باب آہ اسٹا بچے ویری گوڈ ویری گوڈ یہ دیکھیں کیا چمکدار کشادہ آنکھ اور پتلی نے کیسے آنکھ کو کور کیا ہوا آنکھ کا رنگ دیکھیں اور کبوتر کی آنکھ میں تیزیاں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا لا جواب کبوتر جب آئی یہ دیکھیں پلہ دیکھیں وا جی وا ہی لو جی بھائی یہ پلہ میں آپ کو شوق کرواتا ہوں اس کے پلے کا تو بڑا ہی مزیدار پلہ ہے یہ پلے کا شوق کریں جی ویری گوڈ ہائے 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 کیا بات ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی دیکھیں پلہ دس پر اور پورے پلے کا بھی شوق کریں باریک سٹف ہے باریک سٹف اور چوڑے پر باریک تیلیاں باریک تیلیاں چوڑے پر اور پروں کا خم ذرا چیک کریں ایک دو تین چار کا اور یہ باہر والے اس کے تینوں پر دیکھیں جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت آلہ یہ دوسرے پلے کا بھی شوق کریں اسی طرح لا جواب پلہ ہے وہ ہوتی آلہ یہ دیکھیں کبھیل کل لائٹ ویٹھ کبھوٹا رہے یہ دیکھیں آئے ہاے ہاے پنجے دیکھیں کبھوٹا رکھے مل کل خوشک پنجے لا جواب جامنی خوشک پنجے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی عالی کبوترہ جی بہت شکریہ جی تو اب توکیر بھائی آپ میں کس کبوتر کا شوق کروائیں گے جی پانچ نمبر کا یہ لگاتار میں اچھا یہ کتنے سال اڑا ہوا ہے آپ کا کبوتر چار پانچ سال اڑا ہوا ماشاء اللہ دو یہ دیکھو لگاتار کی بازیاں اور چار پانچ سال تک پرفارمس کرنا یہ کسی غیر میاری کبوتر کا کام نہیں ہو سکتا جی اچھا گیارہ بارہ تیرہ اور چودہ پندرہ سولہ تک یہ اڑا ہوا ہے اس کے بعد ماشاء اللہ جوڑوں میں ڈالا ہے میں پہلے کبوتر کے بارے پوچھ رہا تھا جو آپ کے پاس چیمپئین کبوتر تھا تو وہ خود تو چیمپئین تھا اس نے ریزلٹ آگے بچوں میں کیسا دیا اور اکمل خان صاحب کرتے ہیں چیمپئین میں ایک آلویس چیمپئین چیمپئین ہی دیو کبوتر ہیں وہ ہی آگے چیمپئین بناتے ہیں بیری گوڈ کیا بات ہے تکیر بھائی ذرا ہمیں بھی شوق کروائیں جی میر بانی واہ جی واہ اچھا جی بیس کلی یہ سیالکوٹی کبوتر ہے نمبر پانچ نمبر جوڑا ہے ہمانتا ہے یہ تھا دیکھیں جی باری گوڈ باری گوڈ اباسی آر باسکر آگیتا لو جی بڑا لا جواب کبوتر ہے اچھا کبوتر کے ویٹ کے مطلق آپ کی یہی رہا ہے کہ ویٹ کم ہونا چاہیے کم کیونکہ آپ کے کبوتروں کا ویٹ نہیں ہے وجود ہو ویٹ داؤ اچھا ویٹ دار جو ویری گوڑ لو جی اس کبوتر کا بھی بلکل ویٹ نہیں ہے ماشاءاللہ کبوتر کا سر دیکھیں ویری گوڑ بہت ہی خوبصورت آن یہ یہ ہم 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 کروانا ہے یہ دیکھیں جی لا جواب کبوتر ہے اور ایک بہت ہی مکمل کبوتر ہے یہ دیکھیں جی ویری گوڑ ماشاءاللہ جی اس وقت ہم شوق کروا رہے ہیں جی اصلاد ادنان خان اینڈ توکیر خان مردان کے پی کیس کے چیمپین کبوتروں کا یہ لگاتار کی بازیوں میں بغیر ناغے کی بازیوں میں یہ اڑا ہوا چیمپین کبوتر ہے تو کیا ایوریج ٹیم تھا اس کا بیٹھنے کا دو تین کے خانے میں لگاتار کی بازیوں میں پھل گرمی میں یہ بیٹھتا تھا دو تین چار واہ چار ہاں ویری گوڑ اچھا ماشاءاللہ یہ بہت ہی بہت ہی لوگ دوستو اب آپ کو ایک اور نیاب پرندے کا اور بہت ہی عالی پرندے کا شوق کروانے لگا دیکھیں اچھا شکل کل اس کی ساری سیال کوٹیوں والی ہے ہے جی چاہت والے بٹیرے کیا سکتے ہیں فکر کبوتر چاہت والے بھی اس طرح کے دیکھنے میں آتے ہیں بٹیرے بھی مگر آنکھ اس کی جو ہے نا وہ ریڈ آئیز میں ہے یہ دیکھیں ریڈ آئیز مگر بلیک جو ہے نا اس کا رنگ ہے ہے سیال کوٹی بلکل بلکل یہ سیال کوٹیوں میں سے نا ذرا ریڈ آئیز کا نکلتا ہے کیونکہ پرانے بٹیرے کبوتر جن کو سیال کوٹ کے دوست جانتے ہوں گے چاہچے شیدے والے بٹیرے کہتے تھے وہ لال آنکھ میں کبوتر نکالتے تھے جی یہ ایک اتھینٹک بات ہے کہ چاہچے شیدے والے کبوتر بٹیرے لال آنکھ میں نکالتے تھے کبوتر ساید یہ کبوتر انہی میں سے ہو کیونکہ اس کا موں بھی جو ہے نا وہ بھی بٹیرے کبوتروں والا ہے اس کا کلر آنکھ میں بس سرکھی ہے مگر یہ بہت نایاب کبوتر ہے بہت آلہ تو یہ آپ کے پاس اڑا ہوا ہے یا گفٹ کی ایک سینک تو پھر اس کے بچے وغیرہ آپ نے چھوڑے ہیں اچھا بہری گوڑ کہتے ہیں جی یہ بہت اچھے بچے اڑاتا ہے یہ تیڈی مادی لگائی ہے بہری گوڑ تو کیا کہتے ہیں آپ کراس میں زیادہ کبوتر اچھے بنتے اور اڑتے ہیں بہت جوڑا کراس لگانا چاہیے سیالکوٹی اور تیڈی ہونا چاہیے اچھا تیڈی لازمی ہو ویری گوڑ ٹھیک ہوگا مطلب دونوں پارجوہ نا لازم ملزوم سیالکوٹی ٹیڈی ویری گوڑ بہت آلہ ویری گوڑ لو جی دوستو یہ دوسرے پلے کا شوق کریں اس کا بہت نایاب کبوتر جائے ایک بار پھر آپ کو اس کی آنکھ کا شوق کرواتا ہوں بہت کمال ضرورات ہیں اس کی آنکھ میں اس کے پنجوں کا شوق کریں مزہ آ جائے گا پائیں کو ہاں یہ دے روز اور خوش سکری سے پڑے ہوئے پنجے ماشاءاللہ بہت آلہ جی 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 تو دنان بھائی یہ جو آپ کے ہاتھ میں کبوتر ہے یہ کون سا جی یہ ہاں ایک نمبر گوڑا ہے یہ ایک نمبر ٹھیک ہو گیا علی والا کبوتر ہے اچھا ٹیڈی مادی ہے علی والا نا رہا ہے اور ٹیڈی مادی ہے یہ آپ کے ایک نمبر ہے بیری گوڑ تو جی ایک نمبر کا بھی شوق کریں بڑا بچہ ہے بڑا بچہ جو ہے جو ہے نا یہ اس کا بچہ ہے بیری گوڑ یہ ایک نمبر ہے جی کتنی صاف ستری اور خری باتیں کرنے والے بھائی ہیں جی عدران بھائی کہ وہ صاف بتاتے ہیں کہ یہ ایک راس لگایا ہوا ہے ہاں جی اکثر لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں بس جی یہ ہمارے اتنے نمبر ہیں یہ بتانے سے کتراتے ہیں کہ ہم نے کون کون سا کراس دیا وہ پہلے صاف بتاتے ہیں کہ علی والا اور ٹیڈی ہے ٹیڈی ہے فیروزپوری ہے ٹیڈی ہے سیالکوٹی ہے یہ دیکھیں بھائی بھائی پھلے کا بھی شوق کریں جی ماشاءاللہ یہ اس کا پھلہ دیکھیں جی بھوت عالی پر بھگل دیکھیں بھائی 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 اب اس کے پنجوں کا بھی شوق کرتے ہیں جی ماشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ بھائیوں کو مزہ آیا ہوگا جی بہت حالہ جی تو عدنان بھائی یہ کون سے کبوت رہا ہے یہ میرا پندرہ نمبر اچھا واہ جی واہ کیا بات ہے دو جی یہ بڑا پیارا کلر آیا آت میں یہ پندرہ نمبر کبوت رہے ہیں جی استاد عدنان بھائی کے واہ ساتیس پر اچھا سات بھائی کر پینتیس ملک پر گرمی میں لگاتار کی بازی واہ اس کا بھائی تھا اس کا بھائی تھا اچھا اللہ پاک رنگ بنانے والا ہے نا جی اللہ نے کلر بنانے ہوتے ہیں تو اس نے کیسا خوب کلر بنایا ہے کہ نہ ماں سلیٹی نہ باپ سلیٹی ہاں جی مگر یہ بیچ میں سلیٹی نکلے ہیں ایک نہیں دو نہیں تیس نہیں آٹھ نو بھائی اچھا واہ ماں کا شوق کریں جس اور کلر کبھی نکلتے ہیں ویسے اچھا ماں شای اللہ اللہ کے بھائی تھے اچھا یہ کب سے آپ کے پاس چل رہے ہیں یہ تقریباً دو رہا اچھا یہ بھائی تھا واہ جی واہ تو اس کا ماں باپ ہے کہ اب نہیں راہ وزائیوں کی بہت باکمال ہے ما شای اللہ وہ جی جو خود بھی اڑیں اور ان کے بچے بھی اڑیں یہ دیکھو نا جس کی آنکھ کفیر ایک دفعہ شوق کریں آپ کو مزہ آئے گا جی آہ بیری گوڈ کیا بھائی بڑی مہربانی آپ نے جی بہت اچھا شوق کروایا اور اگر کوئی ان کے علاوہ آپ کے دل کے قریب ہے تو ہمیں شوق کروائیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ایسر خان ویلکم جی علیہ ایدر شاہین گجر آف چنیوٹ ویلکم محمد مواز خان جناب ویلکم جی جزاک اللہ ویلکم سار آپ بھائیوں کا بہت شکریہ تمام بھائیوں کا جی استاد کامزید عدیم خان جی تو اس کے متعلق بتائیں جی کچھ بھائیوں بھائیوں اچھا بغیر ناغے میں یہ نہیں اچھا لگاتار میں تمام کب میں سارے میں ایک نمبر دو نمبر ایک نمبر دو نمبر ایک نمبر دو نمبر موسم کے خراب ہونے کی وجہ سے تیسری چوتھی پانچویں پوزیشن پہ آپ چلے گے ویری گوڈ دی کبوتر کا ذرا شوق بھی کروائیں گے ویری گوڈ دی کبوتر ہے بس واہ جی واہ اچھا یہ بھی کسی بھائی نے گفت کیا ہوا ہے حجی رحمان آف نوشیرہ ویری گوڈ دی یہ دیکھیں کیا بات یہ بڑے وجود میں کبوتر ہے جی کیا بات ماشاءاللہ جی زیادہ اکوال منہ بھائی ویلکم اس وقت ہم مردان سے استاد ادران خان توکیر خان کی چھت سے ان کے نایاب ریزلٹ آپ بھائیوں کو شوق کروا رہے ہیں جی ماشاءاللہ یہ ایک ان کا چیمپین کبوتر ہے جو بغیر ناغے میں بھی اڑا ہوا ہے اور ناغے والے پنجاب کے ٹورنا میٹس بازیوں میں بھی اڑا ہوا ہے بڑا لا جواب کبوتر ہے جی ماشاءاللہ بہت آلہ بغیر ناغے کی بازیوں میں پندرہ دن جو لگاتار پندرہ کبوتروں کی ان کی بازیاں اڑتی ہیں اس میں بھی یہ کبوتر اڑا ہوا ہے ایک چیمپین اور مکمل کبوتر ہے جی ذرا اس کے دم دیکھیں بلکل چھوٹی سی کلم کی طرح تراشی ہوئی نایاب دم جی صدام کانگ بھائی ویلکم ذرا کبوتر کے پنجے دیں خشک اور جامنی پنجے بناڈان بھائی ویلکم آمیر خان ویلکم ہلال خان ویلکم پیجن سٹار ویلکم ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ بہت لا جواب کبوتروں کا شوق کروایا جی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ جی مزہ آ گیا آپ سے ملاقات کا بھی آپ کے شوق کا اور مزہ دبالا ہو گیا آپ کے پرندوں کو دیکھ کر ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے کبوتر بنائے ہوئے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے شوق کو سلامت رکھے اور ماشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ دو ہزار چوبیس میں بھی ایک اچھا شوق جو ہے نا وہ پیش کریں گے تو آخر میں آپ کوئی کبوتر پرونوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں کوئی پیغام ہوتا ہے کوئی بات ہوتی ہے کیسے آپ خود چھت پر میند کرتے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے شوق اپنے ہاتھ سے کنی پس آجد بھائی میں تو بتا دوں گا کہ اصطاز کی عزت کرنے چاہیے مستاد کی عزت کرنے چاہیے کبوتر بھائی کی کامیابی میں پہلی بات جو ہے نا وہ ادران بھائی کہہ رہے ہیں کہ استاد کی عزت کرنا ہے جس نے کامیابی حاصل کرنی ہے وہ اپنے استاد کی عزت کریں گے ماشاءاللہ جی بڑی مہربانی جزاک اللہ لو جی دوستوں جن دوستوں نے صبح چھت کا ویو دیکھا تھا ابھی نہیں دیکھا ان کو پھر ایک دفعہ چھت کا ویو دکھاتے ہیں جی یہ جوڑوں والا سیٹ اپ ہے جی یہ دیکھیں اندر کمرے ہیں کھلے اس میں بھائی کا کبوتر ہیں اندرہ بھائی کا کیا نام بٹھتا ہے بھائی کا کیا نام بٹھتا ہے یہ بھائی فاروق بھائی ماشاءاللہ جی فاروق بھائی مارے ساتھ ساتھ ہیں جو کروانے میں تو یہ بریڈنگ سیٹ اپ ہے یہ دیکھیں یہ جوڑے لگایا وہوں میں ہیں استاد ادنان خان آف مردان اور توقیر خان آف مردان انہوں نے یہ بڑے عمر بھی اس کی کافی ہوگی بائیس سال لو جی یہ بائیس سال کے بابا جی کبوتر ہیں نسی والے کبوتر ہے یہ اینا سی والے کبوتر ہے بہ جی بہ لو جی یہ اینا سی والے کبوتر ہے اینا سی والے بڑے نایات کبوتر ہیں آپ بہینوں کا پتا ہے لو جی دوستو یہ بھی اچھا تو کیا رضایت دیا ہے اچھا اچھا دس نمبر سے آپ نے اچھا رضا دیا تو آپ کے پاس کب سے ہے یہ کبوتر میرے بائیس سال میرے بس اچھا 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 بائیس سال سے آپ کے پاس ہی ہے بہ جی بہ اچھا اچھا ایک فروغ بائیس سال اچھا جی دوستو یہ ہے ہمارے پیارے بائی فاروق خان بائی وہ والا پوٹر ماشاءاللہ جی کیا بات ہے تو آپ نے اس کو کراسی لگایا ہوا ہے استاد ادنان صاحب نے ماشاءاللہ جی دیا ہوئے دی دی بچے لے کے بہری گوی ماشاءاللہ بہت اچھا رہی دھتے ہیں کیا بات ہے تو ماشاءاللہ آپ اس کا بھی اچھا ادنان بائی سے اور توقیر بائی سے پیار جو ہے نا وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ بائی ہیں دینوں دینوں ہی بائی ہیں کیونکہ آپ اس میں آپ رشتہ دار بھی ہیں اور جینا ساتھ بیٹھتے ساتھ کفشب ہمارا اکرتھا شوک بھی آتھ کفشب ہمارا اکرتھا شوک بھی ہیں اچھے انسان ہے اور بھوت زبرتر ساتھ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مردان والوں یا جو پنجاب والے آپ اس میں بائی بائی کا شوک ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا دوست ہے لیکن ہم اس کے ساتھ شوک ہونا جیسا میں اس کے شاگلت بھی ہوں لیکن اس کے ساتھ دوست ہوں بہری گو بہری گو بہری گو ماشاءاللہ بھاروک بھائی نے آپ کو پیغام بھی دیا تو میں ایک دفعی چھوک رواؤں گا جی لیکن کے ساتھ بھوتروں کا ماشاءاللہ یہ بریڈنگ سیٹپ ہے جی بھرنان بھائی یہ 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 انڈے ایدھر کٹھے بچے نکل رہے ہیں kork ہمچھ Rasید گو Surprise بھguard 버�ila نہیں ؟ بھی بہر بہر بہ یہ بریڈر کو اتر ہے نہیں سنان بائیک ہے اور تقیر خان بائیک ہے ماشاءاللہ اللہ پاکہ سلامت رکھے دوستو آپ چھت پہ بھی ذرا جائیں گے آپ کو چھت کا ویو بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھو کبوتر کی بائیس سال عمر ہے بائیس سال سے یہ کبوتر جو ہے نا جی یہ استاد ادنان بائی کے پاس ہے ماشاءاللہ بہت اچھا اناسی والا کبوتر ہے بزرگ دوستو اب اوپر چھت پہ جاتے ہیں محمد عباس خان جزاک اللہ جی مقاس شاہ بائی مغیس حسن بائی محمد احتشام بائی مزفر علی تمرائی صاحب ڈونٹ ویلکم آپ غیب ہو گئے ہوئے ہو آپ کا کوئی خبر نے مزفر بائی جی اسلام علیکم اچھا ماشاءاللہ جی اسلام علیکم کیا علی جی ٹھیک ہے تو کیا نام ہے بائی کا حبیب بلال شہزاد بائی کہاں سے چکوال سے مواجبہ تو ملنے آئے ہیں آپ اچھا ملنے آئے ہیں اچھا ملنے آئے ہیں اچھا ملنے آئے ہیں میٹر سفر کر کے استاد ادنان بائی سے ملنے آئے ہیں کہ بھائی آپ کے ساتھ ہیں اچھا اچھا اور جی آپ کا کیا نام ہے امر احیام امر احیام ماشاءاللہ جی امر احیام بائی ہیں اور سب خریت ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اور سب خیر خریت ہے جی کیا بات ہے تو کیسے لگے استاد ادنان بائی اور توقیر بائی اچھے بندے ہیں ماشاءاللہ جی کومنٹس کی لائن لگ گئی ہے نیچے جو دوست ان کے تعریف کر رہے ہیں تو اب میں آپ کو چھت کا ویو بھی دکھاتا ہوں یہ جی چھت ہے استاد ادنان خان آپ مردان کے پی کے کی تو ماشاءاللہ ایک سو چھے سات مقابلے ان کے لگ چکے ہوئے ہیں جن میں اکثریت پنجاب میں مقابلے تیع ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ دو خودے نے بنایا جی حضران بھائی اور توقیر بھائی نے چھت کو ذرا بڑا کیا یہ میرا مادی ہے کوبرا اچھا یہ ہے وہ کوبرا مادی جس کی بڑی دھوم ہے اور لوگ جس کو بڑا لائک کرتے ہیں تو اس کی اتنے زیادہ میشوری کیوں ہے جی دوری اس کی یہ ہے کہ یہ جوہار موسم میں جون جو سب نہیں بیٹھتا اچھا جو کیدی اٹھ سو چار ہے یہ بھی ستا ہے یہ نہیں بیٹھتا بہری گوڈ لو جی لو جی توقیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح چیمپین پنجاب استاد میٹھو بھائی کا کیدی نمبر آٹھ سو چار نہیں بیٹھتا یہ بھی نہیں بیٹھتی یہ بھی اوور ٹیم ہو جاتی ہے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دوستو نہیں بیٹھتی لو جی ایسے اپنے آتھ میں ہی پکڑیں تو نہیں نہیں پروں کا کوئی شوک کروانے کی ضرورت نہیں صرف اس کی آنکھ کا شوک کروائیں گے جی اس آتھ میں پکڑیں نا جی ذرا ایسے لو جی یہ ماشاءاللہ کوبرا مات دی ہے جی ارسلان ڈی ایچ کیو پسٹرک ہسپیٹل یہ دیکھیں یہ کوبرا مادی ہے جو بڑی مشہور دور ہے جس کے بڑے ٹک ٹاک بنے ہوئے ہیں تو یہ بھی اوور ٹیم ہو جاتی ہے رات رہ جاتی ہے فل گرمی میں بھی تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس موسم میں اچھا ریزالٹ دکھائے گی ہمیں یہ کوبرا مادی بھی اور استاد عدران خان توقیر خان انشاءاللہ اچھا شوک پیش کریں گے تو ماشاءاللہ آپ کو ان کی چھت کا ویو بھی دکھایا فاروق خان بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی ماشاءاللہ فاروق بھائی آپ کی بڑی بڑی مہربانی کہ آپ نے بھی ہمیں شوک کروایا آپ نے اچھا ساتھ دیا ساتھ میں جیدی چھت کا ویو ہے جیدی اچھا 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 ہے جی اچھا 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 شوک ہے مردان کا تو ماشاءاللہ میرے خیال میں میڈیا والوں میں پہلا میں ہی ہوں جو یہاں پر آئے ہوں کیوں جی کوئی میڈیا والے اور بھی یہاں پر آتے ہیں ہاں یہ بھی اعزاز ہمارے ہی نام ہے اور آپ بھائیوں کے نام ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے مردان کی کسی بھی چھت کا لائف شوک کیا تو یہ چھت تھی استاد ادنان خان کی آپ مردان کے پی کے تو میں آپ بھائیوں سے اجازت چاہوں گا ملے گا جی بریک کے بعد اور آپ بھائیوں کے پیار محبت کیا بہت شکریہ آپ بھائیوں کا پیار ہی ہے جو ہمیں دردر اور جگہ جگہ پھرنے پر مجبور کرتا ہے آپ بھائیوں کا بہت شکریہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ بھائی استاد ادنان خان کے نایاب کبوتروں کا شوک کر سکیں اور اس چھت کا بھی شوک کریں انشاءاللہ جیٹ میں پھر اس چھت کا بھی ویزٹ ہوگا اللہ خیر کرے ادنان بھائی اور توقیر بھائی با اخلاق اور بہت اچھا پیار کرنے والے پیارے بھائی ہیں ماشاءاللہ جی ملیں گے جی آپ بریک کے بعد ملیں گے ٹھیک ہو گیا جی توقیر بھائی فاروق بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ بھائی جان